گوالیر شہر میں ڈینگو کا خطرہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے شہر میں اس سیجن میں قریب ایک ہزار سے ادھیک مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ ایک مریض کی موت بھی ہوئی ہے بہی سواست محکمہ لگتار دابی کر رہا ہے کہ ڈینگو کو لے کر ستت کاروائی کی جا رہی ہے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے رویبار کو ڈینگو کو 37 مریض سامنے آئے تھے جبکہ سوامبار کو 13 نئے مریض ملے ہیں مہین سی ایم ایچو کا کہنا ہے کہ سواست محکمہ لگتار دابی کر رہا ہے جنگو نشطور پر اپنے والیر شہر میں زیادہ تھوڑے سے سنکھا آ رہی ہے اور یہ اہیار سے اوپر بھی ہوئے ہیں ڈیتھ ہمارے ہاں ایک رپورٹر تھی اس کے بعد ابھی ڈیتھ تو نہیں ہوئی ہے لیکن مریض بڑھ رہا ہے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے جو سٹیٹیجی بنائی ہے وہ ہماری انتیش ٹی میں ابھی ہماری سہر میں کام کر رہی ہے ان انتیش ٹیموں میں جہاں پر ہمارے ڈینگو پوشٹیب نکلتے ہیں ان ایریا میں لگوہو ڈیڑھ سو دو سو گروہ کام لوگ سروی کرتے ہیں اور اس میں جو لاروہ ملتا ہے وہ جو لاروہ کو ونشٹی کرن کرتے ہیں اس میں دوائی ہمارے پاریترم اور ٹیمو پوشت جالتے ہیں پاریترم پاچھڑکاو کرتے ہیں اور شگن جہاں پروائی کی جاتی ہے لگوہ ہمارے ایسے پندرہ سولہ باڑ ایسے ہیں جہاں پر شنکیہ تھوڑی زیادہ آ رہی ہے